ستم کی ایک اور ردیش سے ہمیں بنا چلتا ہے کہ ہاں انسان اپنا مناج بدل سکتا ہے آپ سے ستم نے برمایا کہ انمال علم و بالتعلم انمال علم و بالتحلم علم سیکھنے سے آتا ہے اور تحمد اپنانے سے حاصل ہوتا ہے تو یہ تحمد اس کو اپنایا جا سکتا ہے اگر کوئی شعوری کوشش اس کے لئے کی جائے تو مزاج کوئی زمین پر گرے پڑے دودھ کی طرح نہیں آئے جس سے دوبارہ اکٹھا دیتی آیا سکتا اس کو بدلہ جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے شعوری کوشش کی ضرورت ہے آپ کیا آگے چلے سکتے لئے نہیں دیکھتی کیا ہے آپ کو میں میری طرح آپ دیکھیں واپس سکتے لئے کیا آپ چلے گئے میں کامیر سکتا رہوں اور آپ کو آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں میں اشارت کروں میرے بیٹوں کو دیکھیں انسان کی جو شخصیت ہے اس کے جو اجزائے کا ٹی بی ہیں وہ بڑے اہم چیز ہیں بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹی بی ہیں یہ یہ لیکن یہ تین چیزیں بنیادی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک انسان کی ذات ایک اس کی سوچ ہے اور ایک اس کے ہنر ہیں اس کی پوالٹیز ہیں اس کے ٹریرز ہیں جو زندگی سے اس نے چیزیں سیکھے ہیں وہ ہیں یہ تینوں چیزیں موڈل کر انسان کی زندگی بنتی ہیں اور انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی تمنیلی لانا چاہتا ہے تو اسے ان تین چیزوں کو پیشن نظر رکھنا بڑے گا یہاں میں میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک زندگی میں کونیادی کے تین سب سے اہم سکھے کون سے ہو سکتے ہیں پتہے ہیں آپ کے سوال کرنے گا آپ کے سوال کرنا بڑے گا آپ کے سوال کرنا بڑے گا اور ایک ایک بس ایک نے ایک جاں ہی بتانا ہی اچھا ہی کہاں اسور پہنچا ہے اسورانے بتانا ہی نہیں کہاں اسور نہ پوچھو ہون کون سہ دیکھیں اسور سب سے آئے جی سچائی جی آپ کی مانداری جی خلوص نے دیا خلوص اب یہ آپ نے کہا ہے میں نے تو نہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک میں نے آپ کا ذہن نہیں پڑا میں اپنے ذہن کی مطابق رات بیٹھ کر لکھتا رہا کہ انسان کی زندگی میں کامیابی کے تین ایمتنین سکھیں کیا ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے ترمیان میں چوتھی کوئی بات نہیں کسی ترتیب سے یہ دین بنائے تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ زندگی میں کامیابی کے سکھیں دیانتاری سچائی اور خلوص ہیں کسی کی انسان کی زندگی کو آپ نے چاہتنا ہو تو اس ان حصولوں پر چاہ سکتے ہیں جو اس انسان کی زندگی میں یہ تین حصول ہیں کامیابی کے اس کی زندگی بلکل اڑاک ہوگی ایک تاجر کو لے لیں اگر وہ جیانتاری سچائی ہے خلوص کے اصولوں پر عمل میں رہا ہے تو اس کی تجارت کا مات بلکل جدا ہوگا اور اگر اس کے برقس ایک تاجر بات بیانتی جود اور خودگرزی کی اصولوں کو زندگی میں کامیابی کا سکھا سمجھتا ہے تو اس کے تجارت کا چنی کے پاس بلکل آلک ہوگا تو یہ بڑے بنیابی ٹیم سکھے ہیں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مزاج بدلنا ہو یا زندگی بدل نہیں ہو یا رویہ بدلنا ہو تو کیا کرنا چاہیے اور اگر ہمیں کہا جائے صدر مجلس کی طرف سے یا حیثت اجازہ کی طرف سے قیدی اتفاق سے ایک مسئلہ ہوگیا ہے تو مزید اس برشاب کو جانی نہیں رکھا جا سکتا تو برشاب یہاں ہی پڑن نہیں جا سکتی ہے حاصل ہمیں ہو گیا ہے آج کی ساری کفتگو کا یہی حاصل ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کامیابی کے تین اہل تنین حصول ہم نے کیا آفدار ہو گئی کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اندحار اس بات پر ہے کہ وہ کن حصولوں پر عمل پہلا ہے زندگی میں اگر وہ کامیابی کے لیے دیانت والی سچاری اور خلوص کی حصولوں پر چلتا ہے تو وہ اپنی ذات پر جب ان حصولوں کی آئینے میں گوھر کرے گا تو اور تصمیر نظر آئے گی اسے اپنی اور اگر کسی اور حصولوں کی آئینے میں کرے گا دیکھے گا تو اور تصمیر نظر آئے گی اس لیے تبدیلی کے لیے حقیقت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ دیانت والی سچاری اور خلوص ہمیں حقیقت سے آشنا کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں حقیقت کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میرے اندر یہ یہ کمیس ہم نے آئی ہے میں نے اب اس کو دور کرنا ہے تو پھر میں اس کو دور کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس کے مطابق میں وہ اب عمل کرتا ہوں تو ایک بہتر سے ترقی کر کے ایک بہتر حالت میں میں آ جاتا ہوں اگر میں دیانتالی سچاری اور خلوص سے کام نہیں روں گا تو آئینہ بھی مجھے صحیح رہنمائی نہیں دے سکتا میں آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا آئینے میں بکھایا کہ میری تائیں آنکھ کے نیچے اگر گال پر ایک کالا سیاری کا داغ لگا ہوا ہے میں کوئی ایسا داغ نہیں ہے تو میں اس کے دور کروں گا نہیں دور کروں گا میں مانوں گا تو دور کروں گا تو میں اور آپ پہلے نمبر پر آج اس بات پر راضی ہوں گے کہ ہم نے اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے پھر اس بات پر راضی ہوں گے کہ یہ جائزہ اوپر اوپر سے غلط طور پر نہیں دیانتالی سچاری اور خلوص کے اصوروں کے آئینے میں اس کی روشتی میں لینا ہے تو پھر ہمیں حقیقت حال نظر آئے گی پھر ہم اس حقیقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم سب بہتر ہو جائے گی یہ وہ اہم بات ہے جس سے ہماری زندگی بورٹ ہوتی ہے زندگی میں جو حصول ہم اپلاتے ہیں وہ درخت کی چڑوں بھی طرح ہوتے ہیں درخت چڑوں سے ہوتا ہے اور حصول تراصل ہماری زندگی کے درخت کی چڑے ہیں اور ان کا تناہ وہ مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ نصرین ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے حصولوں بھی روشتی میں بزا کیا ہے میں نے آپ کو تاجر کی مثال بھی تھی اگر ایک تاجر کا زندگی کا مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس نے ہر ممکن طریقے سے مال ہی جمع کرنا ہے اور کاروبار کو ترقید ہی نہیں ہے تو اس کے حصول ہوں گے بندیاں کی خودگرزی دھوکہ جود اور پرے لیکن جس تاجر کی حصول یہ ہوں گے کہ دیانتاری فلوس اور سچائی وہ تجارت کو بڑھانا تو چاہے گا لیکن حرام طریقوں سے نہیں کسی کو دھوکہ دے کر نہیں کسی کا مال غضب کر کے نہیں ملاوٹ کر کے نہیں سفیرہ اندوزی کر کے نہیں تو حصول ہماری زندگی کی جڑے ہیں اگر پہلے آپ سے کسی کو مجھے موقع نہیں ملا تو آج ہم فیصلہ کریں کہاں سے اٹھنے کے بعد کہ ہماری زندگی کے حصول کیا ہے اور ان حصولوں کی روشنی میں ہم اپنے لئے ایک مشن سٹیٹمنٹ بنایں مشن سٹیٹمنٹ سیاورٹ کی پیکٹریوں کے لئے ضروری نہیں ہے ہر انسان کے لئے ضروری ہے ہر انسان کو اپنی زندگی کا ایک نصولین اور ایک مشن بنانا چاہیے اور وہ اس کے حصولوں کی روشنی میں ہوتا ہے وہ پھر جو نصولین بنائے گا وہ تنہ ہے اس کی زندگی کا اس کے اوپر بیسے ہی برکو بار لگیں گے بیسے ہی پتے پھول کنیاں اور ٹھل لگیں گے بدتیانت آدمی کہ وہ والے حرام کے پھول لگیں گے سخیرہ نوزی کا پھل آئے گا لوگوں کے حقوق غضب کرنے کے پتے ہوں گے اور ایماد ناراض بھی کہ اس کے برقس ہوں گے اس لئے یہ بات بڑی ضروری ہے اس ساری کی ساری قطبوں سے یہ پتا چلا کہ ہمیں اپنے مزاج کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اپنی سوچ کے حوالے سے بات کرنے سے سوچ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری سوچ کیسی ہے اور کیا ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں آگے بات پڑے گی کیوں کہ آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں اور ہماری ہوتے وہاں تک ہوتی ہیں جہاں ہوں اپنی سوچ بنا لیتے ہیں آپ سب نے رائیت پرادران کا نام سنا ہوگا ایک اور کہانی ہوگا ہے چھوٹی جی رائیت پرادران نے کیا کیا تھا ہمائی کیا نے کیا کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ رائیت پرادران کا پیشہ گیا تھا آپ میں سے کوئی سب کو ایڈیوکیٹ کرے گا کہ رائیت پرادران کا پیشہ تھا میں بتاتا ہوں جناب رائیت پرادران کی سائیکل مرمت کی بکان تھی سائیکل مرمت کرنے والے مختری نے سوچا کہ میں انسان کو ہوا میں لے کے اڑاؤں گا اور چہاز بناوں گا تو بنا لیا تو ہماری خطے وہاں تک ہوتی ہیں جہاں تک ہم سوچتے ہیں اس لیے اپنی سوچ کو کبھی جھوٹا نہیں رکھنا چاہیے ہم وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں اور سوچنے والے آگے بڑھتے ہیں اور جو سوچتا نہیں بے فکرا ہے اس کی زندگی رو اس کے حیاء میں بڑی کچھ سکور ہوتی ہے لیکن وہ کونوں میں بیادی طرح وہاں چٹر گاڑ رہا ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا آپ نے اکثر ڈرادروں کی پیچھے دکھا ہوا پڑھا ہوگا یہ شریک صاحب صحیتہ ماری میں مشریک آئے تو ان کے گاؤں کی پیچھے بھی دکھا ہوتا ہے اکل ہوئے پہ سوچا ہی سوچا کہ اکل نہ ہوئے پہ موجہ ہی موجہ تو یہ سوچ ہیں جو انسان کو متارک کرتی ہے اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا ہے اور یہ سوچ جی مصبت بھی ہو سکتی ہے اور من بھی نہیں ہو سکتی ہے یہ مصبت من بھی کیا ہوتا ہے صاحب آپ نے تعاوض کون لیجئے جس پر آپ نے کونچ کونچ نام لکھتے پڑھئے اور ٹک کیجئے آپ نے مصبت سوچ چیزوں کے کتنے نام لکھے اور من بھی چیزوں کے کتنے نام لکھے کسی کو نہیں بتانا اپنے آپ کو بتانا ہے سمبر کل گالے مصبت سوچ رکھنے بعد آدمی مصبت عمل کرے گا من بھی سوچ رکھنے بعد آدمی من بھی عمل کرے گا آپ کی سوچ کیا کی آپ کی اپنے ہاتھ کا دکھا ہوا آپ کے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا آپ نے پھے سے پھول لکھا تھا یا پھے سے بڑا لکھا تھا تے سے تلوار لکھی تھی یا تے سے تلوار لکھا تھا تلوار لکھنے والے کو کور کرنا چاہئے کہ اس کے ناشاؤن میں من بھی سوچ پڑپ رہی ہے اور پھول لکھنے والے کو مطمئن رہنا چاہئے کہ اس کے ناشاؤن میں مصبت سوچ ہے اب یہ نمبر اس طرح نہیں ہوتے کچھ دو مہنے من بھی ککے گئے اور تین مصبت تو دو بڑا دین چلو من بلاس ہو گئے نہیں نہیں من بھی اور مصبت سوچ کٹھی نہیں رہ سکتی اس پر ہم ابھی بات کریں گے لیکن ابھی مجھے پھر آپ کی طرف نجوم کرنا ہے آپ فرمائیے کہ مصبت سوچ کا پتہ کرنا ہو کہ کسی کی سوچ مصبت ہے تو اس کی کو چار پانچ بوٹی بوٹی علامتیں کیا ہوگی جی پڑے صاحب ایک پتہ نہیں ہے جی جی سر ایکٹر رہنا پڑے کا میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں سکھانے سکونے پچھ نہیں آیا جی خنوش جی خنوش جی آلی سابر ہو سابر ہو سابر ہو جی دوسروں کا مجھت بار ہوگا دوسروں کا ملا جاہے گا آجز ہو آجز ہی اس پہ آئے گا ٹھیک ہے شاکر شاکر ہوگا سابر یہاں جس بھی کس کو نام بیٹھا ہوگا شاکر کی نام ہی گئے جائے جی علمہ یہ برداشت ہے جی اس پر جی کسی کے لئے کچھ کرتے تو توقعات ہی کرے گا تقریبت جی تقریبت جی امدرد ہوگا دوسر ہوگا جی آپ نے آپ دادر پہ دیکھتے جی جی دیکھیں تقریبت میرے دیمت نے یہی بات دی کہ مصمت سوچ منا غمیشہ خیر کی بات سوچے گا پرمیت رہے گا دوسروں کا بنا چاہے گا تمہینی بات سوچے گا مخلص ہوگا آجز ہوگا جو مخصوصیات آپ بیان کر رہے ہیں اب اس کی روشنی میں آپ دیکھنے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم دوسروں کے لئے کتنی معاشرے کے لئے خیر کی بات سوچتے ہیں معاشرے کی بنائی میں کتنا وقت دیتے ہیں کتنا حصہ دیتے ہیں تعمیری باتیں سوچتے ہیں دوسروں کا بلا کتنا چاہتے ہیں اور میرا حل ہے کہ مند بھی سوچ کی علامات کی اور ضرورت نہیں کہ ہم اس میں دوسرے سے بات کریں اس کے اندر ظاہر ہے کہ مند بھی سوچ کی علامات ہوں گی شہر کی بات سوچنا محیوس رہنا جوزوں کا برا سوچنا سالسی سوان ہونا تو میں نے پہلے کیسے پہلارش کی ایک شخص ہے اس کو عادت تو مصبر سوچ کی ہے ایک اور وہ مند بھی سوچ سے اپنا دامند نہیں چھناتا تو دو کشنیوں کے سوالار کبھی کسی جگہ پر نہیں پہنچتے اب ایک مند ہے اس کو رات کو نیت نہیں آتی وہ ذہن کے سکون کے لیے نیت آئے بھی تو اس کا جسم بھی سکون پائے گا نا تو ذہن میں چین ہے تماغ بیدار ہے نیت نہیں آ رہی تو جسم بھی بچارہ وہ جو ہے وہ اس کو بھی سکون نہیں لینا آرام نہیں لینا تو وہ سکون لینے والی دعا ہی کھاتا ہے سونے کے لیے نیت آ رہتی ہے اور اس کا جسم بھی آرام کر لیتا ہے اب وہی شخص اگر ساتھ کاپی یا درما درم چاہے کہ بھی دو دین کاپی لے اس کے ساتھ ہی جو کہ جگانے کی والی چیز ہے تو کیا وہ نیتی بولی اس پر اثر کرے گی یس ہائی ایڈپینٹ کے ایک دو پرسنٹ ایسے لوگ اپنی تباہ کے لحاثے ہوتے ہیں جن کو چاہے سکون دیتی ہیں لیکن امومی قائدہ یہ ہے جسے آساب مطارب ہوتے اور بیدار ہوتے ہیں تو وہ شخص کو نہیں آئی گی نا تو منتر یہ مصبت جو چیزیں ہیں دولوں ان کو جمع جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا اس سے کوئی فائدہ جو ہے وہ واصل نہیں ہوتا سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو تو اچھا ہم اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گیا قصور ہے نا منتر بھی سوچیں تو آتی ہیں تو میں آپ کو نماز کی مثال دوں گا اب نماز میں ہم تقمیرِ تحریمہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ بھی طرف رجوع بنوان کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود دکان کا حساب بھی یاد آتا ہے بچے بھی دعائی رہنی تھی وہ بھی اسی وقت یاد آتا ہے بی بی نے صبح کو گام کہا وہ بھی اسی وقت یاد آتا ہے ہم سائے کے لیے خبر بھی نہیں کے لیے جانا ہے کئی دن اسے نہیں کیا وہ بھی اسی وقت یاد آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کیا جو اس طرح کا خیار نماز کے دوران ہمیں آتا ہے ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں جو جھڑ کر نماز کی طرف نماز دیتے ہیں تو علماء نے بھی نہیں کہا ہے کہ نماز میں ایسے خیالات کے آنے سے نماز کو کچھ نہیں ہوتا ہے نمازی کو پریشان نہیں ہونا چاہیئے اس وقت تک جب تک وہ ان کیار کی اولی پکڑ کر ساتھ چڑھا نہیں شکو کر دیتا وہ اس کو چڑھڑ دے اور دوبارہ اپنی نماز کی طرف مطول جو ہو جائے تو بلکل اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے اسی طرح نمازی خیالات انسان کے دن میں آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعہ اور فطرت اس طرح رکھی ہے کہ مصبت اور بلکل کی دونوں سوچیں آتی ہیں کرنا ہم نے یہ ہے کہ بلکلی سوچ کو ہر راستہ کو لوگ دینا ہے اور مصبت سوچ جو ہے اس کی طرف اپنے آپ کو لے کہ ہم نے جانا ہے تو مصبت خیالات پیدا جو کرنا ہے پھر ہم نے اس کی عبادت بھی کرنا ہے اس کو یقین کہتے ہیں اسلام نے دین نے ہمیں جو یقین بتایا ہے یا بیسے بھی دوسرے بھی جو لوگ جو ہے مصبت سے ہٹ کرتے ہیں یقین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی commitment جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہو جائے تو یہ ہم نے اپنے اس کو کرنا ہے اس کا نتیجہ محمد بھی سوچ بھی نہیں آئے گی اور مصبت سوچ مضبوط بھی رہے گی آگے بھی بڑے گی کواہاں بھی ہوگی تو سوچ ہوگی جو اس کے مطابوں کا سوچیں گے نا کہ اس کے مطابق پھر عمل کی طرح آپ آگے بڑے گے یہ ایک بڑی اہم بات ہے جسے بڑی شاندار پانچ فکروں کے اندر پھولے میں گھڑیا بند کر دیا ہے اور بہت سونے آپ میں سے یہ پوٹیشن ضرور پڑی ہوگی جس کا مضبوط بہترمہ آپ کے سامنے رکھتے لگا ہوں اس کو پڑھ لی دیئے اور بہت ہی دیئے کہ میں ایسے زور رہی دے رہا سوچ کوئی چھوٹی کیس نہیں ہے سوچ ہی سب کچھ ہے اور یہ سوچ سے کہاں پہنچتی ہے بات یہ جب آپ پانچنے فکرے بات پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ انسان جو سوچتا ہے وہ ہی بولتا ہے نا اپنی سوچوں کو دیکھو ارباز بن جاتی ہیں جو انسان جو ارباز میں میں دکار رہا ہوں وہ تیری سوچ کی ترجمانی کر رہی نا تو اپنی سوچ کو دیکھو ارباز بن جاتی ہے اپنے ارباز کو دیکھو مال بن جاتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہی کہتے ہیں نہ اور جب ہیں کوئی کام بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہیں تک اپنی عادت سے ہیowned، انسان کی من جاتک ہے ایک شخص کو جھوڑ پولنے کی عادت ہے تو وہ پورے شہر میں جو گم شور ہو جاتا ہے اس کا کرداری جھوڑا جاتا ہے ایک شخص سچو نیشہ پولتا ہے وہ اس کو سب کہتے ہیں کہ یہ کھرے کردار کا مالک ہے اور اپنے کردار کو دیکھو یہ تمہاری تکبیر بن جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا وہ سوچ کو محمودی نہ سنجھے سوچ ہمیں عمل کی طرف نے کے جاتی ہے پاک سوچ ہوگی پاک عمل کی طرف لے کے جائے گی تعمیری سوچ ہوگی تعمیری عمل کی طرف لے کے جائے گی من بھی سوچ ہوگی من بھی عمل کی طرف لے کے جائے گی تقریبی سوچ ہوگی تقریبی عمل کی طرف لے کے جائے گی تو سوچ سے عمل کے دنیاں دنزل ہے جو ہمیں تیار کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی سوچ پر عمل کریں دو منظر کونسی ہے کوئی رہنبائی کرنی چاہے انجاب کی کہ سوچ سے عمل پر بڑھنے کے دوران ایک منظر ہے جس کو پانا اور عبور کرنا پڑتا ہے جب ہم وہ کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم عمل کر لیتے ہیں اپنی سوچ پر اپنے منصوبے پر اپنی بات پر یقین نفس پر نفس پر نیت سے جب ہوں بولے بولے کہ آپ نفس پر جگہ 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 پہلے اپنے آپ کو اپنے آپ کو امادہ کرنا پڑتا ہے پھر دیت ہوگی پھر جڑت ہوگی پھر جگہ جگہ پھر جگہ جگہ پھر نفس پر اپنے آپ کو امادہ کرنا ہے اور امادہ کرنے کے لیے ذہن کو امادہ کرنا ضروری ہے خیالی بلاو پکانے والوں کاغذی منصوبے بنانے والوں اور امادہ اکنام اٹھانے میں امادگی ہی کب پرک ہوتا ہے جس میں امادگی ہوتی ہے وہ منصوبے کو امادہ پیدا لیتا ہے جس میں امادگی اسے آپ جلٹ کہلیں اسے آپ جو بھی کہلیں وہ نہیں ہوتی اس کی بات کہاو آپ کو میں ذاتی طور پر پاکستان کے چار پن ایسے بڑے ایڈیوکیشنس کو جانتا ہوں جس کے ساتھ میں 25 سال سے رافتہ ہے جنہوں نے جدید تعلیم اور اسلامی تعلیم کو یکجہ کر کے ایک منفرد اور زبردست قسم کا نظام تعلیم کے حوالے سے اپنی ساری زندگی جنہوں نے نگائی ہے منصوبہ بنایا ہوا ہے 25 سال سے منصوبہ سیدھے سے لگایا ہوا ہے آج تک ایک ہی چاہتے بڑھ نہیں سکے ایک ہمری اکلام نہیں کر سکے اپنے آپ کو وہ امادہ ہی نہیں کر سکے اور نہ وہ ایک منصوبے پر تو کسی کو دینے کے لیے بیار ہیں تو میں ہوت کروں گا اور پتہ نہیں وہ کم کریں گے تو یہ جڑھر بات میں نے امادگی ہی ہے امادگی نہیں ہے امادگی نہیں ہے تو آپ آلہ سے اماد منصوبہ بنا لیں یا ماہرین سے بنوالیں وہ قابل کی زینت ہوگا وہ امریک دام کی طرف نہیں آئے گا یہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ اس کے لیے ذہن کو طوانہ کرنا مجھتا ہے اگر آپ نے یہ جائزہ لینا ہو کہ آپ کا ذہن کتنا طوانہ ہے تو میں نے ایک 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 ایکسوسائل بلائی ہے اس میں بہت سوال ہے یہ آپ کو ہر پوری صاحب ادھر سے اور ادھر سے آ دیں اور حالت پانچے بکو کے بعد ایک تقسیم کر دیں اور آپ اس میں آپ دیکھ لیں اور آپ رہنے اور پانچ میں اور مکین چاہئے وہ حسن اجاز صاحب سے حاصل کر لیں اور اب اسے گھر میں ہمیں کوئی کرنے کی ضرور نہیں ہے ہاتھ دائی وہ جاتون میں ہمیں أيی�� Why x آپ اور آپ غور کیجئے گا آپ نے نمبر کن اصولوں کے قید لکھانے ہیں پکائیے کن اصولوں کے قید لکھانے ہیں وہ یہ وہ ترانہ ہے بھارا ایمانداری سچائی خدوص ترانہ ہے اس کو بار بار کرنا ہے جب تک زید اس کو قبول نہ کرنے اور یہ حمل میں نہ آجے تو آپ نے اس کے نمبر کنانے ہیں ایمانداری سچائی خوبی اس طرح بھی سارے ہی نہیں بانٹھیں تو ایت اصولوں پر آپ نے ان کو دیکھنا ہے چن کو چاہیے وہ باپ حسن علیہ صاحب سے اور بھی لے سکتے ہیں یہاں سے بھوٹوگامی بھی کرائی جا سکتی ہیں تو سوچنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تھوڑا گوھر کرنے سوچنے کا طریقہ کیسا ہے اور کوئی طریقہ آج ہم بنا دے میں کس طریقے سے سوچنا کس طریقے سے ہے سوچنے کے لیے جس طرح عمل کرنے کیلئے امادگی چاہیے اسی طرح سوچنے کے لیے یکسوئی چاہیے کنسٹریشن چاہیے وہ کنسٹریشن تنہائی سے آتی ہے اور اطباق سے تنہائی ہمارے پاس ہے نہیں تنہا ہمنا ہی چاہتے تنہا ہوں گے تو اندر سے زبیر کھولے گا یہ تو ببستہ بن جائے گا اس لیے پھر آپ کو دوہ دیا رکھو لوگوں کی محبنوں میں کہنے لگاتے رہو لوگوں میں گفشک کرتے رہو اور چلے جو تنہا ہوگے تو پھر تو سارا کچھا چکنے ہوئے وہ سامنے آ جائے گا تو یہ تنہائی جو ہے اس سے کیا براد ہے تنہائی سے براد ہے سب سے حلال ہو کر اپنے مقصد اور کام پر پوجھو دینا لاپیتون سوچ کی رائیں تنہائی میں اور تنہائی ہی سے ہمار ہوتی ہے اور یہ آپ کا ایسے بھی تجربہ ہوگا کہ جب آپ نے سے کسی کہتے ہیں یا تھوڑا مجھے ٹائم دے دو میں رہا ہے تماغی گھون کر رہا ہوں تھوڑا دھوڑا فکر کر رہا ہوں تو یہ تنہائی جو ہے اس کا سادہ سا طریقہ ہے جی کہ دیل سلوڑی سرکرکیوں سے جان چھڑائیں ایک گوشہ تنہائی کلاش کریں وہاں بیٹھ جائیں اور اس موضوع کو اپنے ذہن میں لے آئیں اب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن اس طریقے سے بنایا ہے کہ خود بہت نئے سے نئے فیادات انشاءاللہ آپ کو آتے چلے جائیں گے اور آگے سے آگے کڑی سے کڑی ملتی جائے گی جانی اس طریقے سے آپ کو سوچنے کی آدھت پڑ جائے گی تو پھر آپ چھوٹے بھوٹے شور میں بھی بیٹھے ہوں گے چند لوگوں کی پیتر بھی بیٹھے ہوں گے تو وہاں بھی آپ اپنا یہ کام کرنے کے آدھی ہو جائیں گی اب تک کی گفتگو سے جناب جو پاک میرے نزدیک سامنے آئی ہے اور آپ کی شائع بھی تباہ کرنے ہوں ہیں کہ سارا بساط سوچ کا ہے اس کے بارے میں سوچیے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں کرتا تو آج موقع مل گیا ہے تو اس کے بارے میں سوچیے جب آپ مجھ پر سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں تین ادامات آئیں گی مائک پھر آپ کے رات میں دے تو ہم بتائیے کہ آپ کے خیال نے مجھ پر سوچنے والے کی زندگی میں تین بہت سے آئیں گی میں صرف تین نہیں لیکن ہم تین اہم کی بات کر رہے ہیں تین اہم کو کونس ہی آئیں گی تین میں مناسب ہوگا جتنے پہلے نہیں بولا اب وہ بولے یہ تو مجھ پر سوچ کی علامت ہے نا تو مجھ پر سوچنے والے کی زندگی میں تین چیلے آئیں گی اور سکون رہے اور سکون رہے کیسے پہلے گا کہ وہ پر سکون ہے تین چیلے ہیں نمسے پہلے گا تین دسیپلر اچھا تین پھش روستگر بزارتی پھش روستگر بزارتی تین سمار 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 تین بنات بنات تین ملی چلے بیجر بلی کی سوئی پر بھی بیلی نظر ہے تین یہ ہے انتر میان میں چھوڑ دیو تبا لہت ازام پہ آئیں گی پہلے لگو پہلے یہ ایک اس پہ نہیں ہے اس کو پیچھے نہیں رہو وہ تین آلامتیں آپ تباہ کریں گے ضمیر مطمئن ہوگا مصبت سوچنے والے کا کرنار بلند ہوگا مصبت سوچنے والے کا اور معاشرے میں لوگوں میں وہ اترام کی نکاموں سے دیکھا رہے گا جب کوئی کام آپ کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر کتنا مطمئن ہوتا ہے آپ کے کردار کے بارے میں لوگ کیا کے ہتی ہیں اور لوگ آپ کو کتنا اترام دیتے ہیں اور وہ اترام کے آپ کے چاہو منصف کی وجہ سے ہے یا آپ کے بلند کردار اور مصبت سوچ کی وجہ سے ہیں یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مصبت سوچ بھی رہے ہیں اور آمادی کے ساتھ مصبت سوچ کر عمل بھی کر رہے ہیں اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ مند بھی سوچ کر بھی حصہ ہے اس کو حقے ختم کر رہا ہے نبی کریم شسطن کا میرے نزدیک جو ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے انسانیت پر جو سب سے بڑا حسان ہے وہ یہ ہے عرب کے لوگ دنیا سوچ رہے تھے اور دنیا میں تلی لوگ بھار ہو رہے تھے آپ نے کہا چھوڑا آخرت سوچو دنیا کے بھی سردار بن جاؤ گے اور آخرت لوگی کامیابوں کامیابوں کامیاب بن جاؤ گے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ بدلے تو دلگی بدلے کون سی سوچ بدلے مصبت سوچ مندی کی جگہ لے دنیا کی سوچ کی جگہ آخرت کی سوچ آئے کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے آخرت کو سوچنے کو کہا لیکن دنیا سے کنارہ کرنے کو نہیں کہا دنیا کے اندر رہنے کو کہا دنیا کے سارے کام کرنے کو کہا لیکن ایک پروائیزو لگا دی پروائیڈڈ کیا پروائیڈڈ یہ آخرت کی جواب تحیم کے احساس کے ساتھ کو کام کرنے میں نے کہا جو چاہے کرو ساری صلاحیتیں دے دی ساری جسمانی طاقت دے دی سارا ماروں بتا دے دیا سارا جہو چلال دے دیا ساری حصص کو سارے ہوتے دے دی ہے جو چاہے کرو لیکن آفرت میں کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ کیوں دیا پھر جواب دینا ہے جواب تھی کرنی ہے ابھی تو چاہو تو ان ٹاؤنگوں پر چند در شاہدی نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے جاؤ یا ہمسائے کے گھر میں تو اس کو اچھوئی کرنے کی دی چلے جاؤ یہ ٹاؤنگیں چھوئی کے لیے بھی نمازہ ساتھ دے گی مسجد میں جانے کے لیے کی ساتھ دے گی کہ ہم اللہ پر پوچھے گا کہ مسجد کی طرف جانے کے لیے ان ٹاؤنگوں کو استعمال میری دی ہوئی ان ٹاؤنگوں کو میرے حکم کے مطابق مسجد کی طرف جانے کی تجائے چوڑی ہی طرف جانے کی کیوں اس ٹاؤنگ کی اب میں اپنے گھنگوں کے دوسرے حصے کی طرح آتا ہوں کہ کیونکہ اسے سو اچھواری مصبت ہو گئی تو وہ امادگی کی جو منظر ہے اس کے لیے ہمیں عمل کرنے سے پہلے انہیں اندر چانکنا ہے کہ ہم ہیں کیا میں کون ہوں آئیے خود کو دریافت کریں یہ دریافت نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کر لیتے ہیں اور وہ بہت کچھ ہلا لے بیا ہوتا ہے اور زندگی میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن ان کی سوچ نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ تم تو نہیں ہو تو وہ انڈر ایسٹی میٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں تو وہ اپنا بربور کردار اداری کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اپنے آپ کو اوور ایسٹی میٹ کرتے ہیں اتنے جوگے ہوتے نہیں چکنا وہ سمجھتے ہیں نتیجہ دار وہ بھی ذلی اور رسوائی ہوتے ہیں اور وہ بھی معاشرے کا اور اپنا کوئی بھلا نہیں کر سکتے تو ابھی ہم آگے کچھ وقت کے لیے یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنا جائزہ کیسے رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کیسے دریافت کر سکتے ہیں جی پس یہ بات یاد رکھئے پرطن میں جو ہوتا ہے وہ ہی چپکتا ہے میں جو ہوں وہی ہوں لابٹوں میں یہ بھی ہوں میں ہو بھی ہوں میں نہیں ہوں جو میں ہوں کوئی ہوں ایک اس کلاس کے اندر پانی ہے تو پانی ہی میچے گرے گا شہد نہیں گر سکتا اور زہر بھی نہیں گر سکتا بھول بھی نہیں گر سکتا اور چاہے بھی نہیں گر سکتی اس کے اندر تو میں اور آپ جو ہیں وہی ہیں لیکن ہماری مسلوب زندگی میں ہمیں یہ موقع دی ملتا کہ ہم دیکھیں گے ہم رہے کیا جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کیا ہیں تو پھر یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے پھر اور آگے بڑھیں گے یا اپنی کریکشن کریں گے ہم کیا ہیں اس کے لئے میں آپ کے سامنے دس مسلوب سوال رکھتا ہوں یہ سوال بڑے مسلوب ہیں لیکن بڑے ذرا جناتی کی سمجھے ہیں تو ان کو ذرا گوھر سے دیکھنی جئے گا اور اس کے مطابق اپنا جائزہ دیں گی جئے گا کہ ہم کیا ہے ٹھیک